علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں لیکن میں جب مائک پر آتا ہوں مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا وقت چل رہا ہے تو وہ حضرت کے دوست آ کر سامنے ٹیلتے ہیں تو مجھے اشارہ مل جاتا ہے تو میں حضرت سے ابھی کہہ رہا تھا کہ وہ احمد بھائی ہے نہیں تو کوئی دوسرے احمد بھائی کو تیار کریں حضرت تاکہ دیر ہو جائیں پتہ چلیں مجھے بہرحال میں اس پیارا مدرسہ جو مدرسہ ریاض الجنہ کہ جتنے اساتیزہ اور جو ذمہ داران جس کے چیئرمن پرنسپل سب لوگ کو مبارک بات دیتا ہوں اور بالخصوص جو آج کا پروگرام اس ایوننگ میں آپ لوگوں نے جو آرینج کیا ہے باوجود بارش کے آسان نہیں تھا اتنی بارش ہوئی ہے سب کی چڑھ ستھا پتہ نہیں کتنے مشکلات سے وہ لوگوں نے پھر سے یہ سماں بنا کر اتنے لوگوں کو اکٹھا کیا تو حافظ صاحب جو ذمہ دار ہے اس مدرسے کے اور تمام ذمہ داران حافظ جمیل صاحب کے ساتھ جو جڑے ہیں جتنے بھی اساتیزہ ان سب کو سو میں ایک سو دس نہیں سو میں ایک ہزار نہیں بلکہ سو میں دس ہزار مارکس دیتا ہوں میں میں اگر ان کی جگہ ہوتا تو میں کچھ پل کے لیے ڈی موٹیویٹ ہو جاتا لیکن آپ آپ نے اتنی اچھی محفل سجائی ماشاءاللہ مجھے اقین نہیں آ رہا ہے اور یہاں کے اتنے لوگ جو جمع ہوئے ہیں مبارک بات دیتا ہوں بالخصوص میرے علمیں ابھی کچھ دیر قبل کسی نے کہا کہ یہاں جتنے بچے اور مرد حضرات بیٹھے ہیں اس سے چھ گنا زیادہ پیاری بچیاں اور خواتین بھی بیٹھی ہیں ماشاءاللہ یہ پوزیٹیو نیوز ہے اور نیگٹیو نیوز بھی ہے آپ لوگ تاجب کر رہے ہوں گے کہ یہ نیگٹیو کیسے ہو سکتی ہے میں ہندوستان میں جہاں بھی جاتا ہوں ریزلٹس جو سکولز کے کالجز کے آ رہے ہیں اس میں لڑکیاں بہت تیزی سے پروگریس کرتے ہوئے آگے جا رہی ہیں اپنے منزل تک اور یہ بہت اچھی چیز ہے ماشاءاللہ وہ جو چاہیں ایڈوکیشن لائن میں ایکیڈیمکس میں اپنے گولز اچیف کر سکتی ہیں لیکن یہ نیگٹیو ان کے لیے اس لیے ہیں کہ وہ جب اونچی تعلیم حاصل کر لیتی ہیں اس کے بعد وہ میار کے لڑکے انہیں نہیں ملتے ہیں شادی کرنے کے لیے میں ڈرتا ہوں اس دن سے جو اللہ کبھی نہ دکھائے میری آنکھوں کو اور آپ کی آنکھوں کو کہ سو لڑکیاں ہو اور وہ شادی کے لیے تلاش کر رہے ہیں تو مشکل سے کوئی ایک لڑکا مل رہا ہے شادی کے لیے کیونکہ لڑکیاں بہت آگے نکلتے جا رہی ہیں اور لڑکے اسی رفتار سے پیچھے خدم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں کامیابی کی طرف نہیں پیچھے کی طرف تو لڑکیاں جتنا پڑھ رہی ہیں اس سے دس گناہ اور بہتر لڑکوں کو پڑھنا ہے آپ لوگ کو تو ذمہ داری ہے آپ کے کاندھوں پر آپ لوگ دنیا کو چلانے والے ہیں صرف ایک گھر چلانے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں دو چار بچوں کو پیدا کر کے انہیں پالنا ہے بس یہ چھوٹی ذمہ داری نہیں ہے لیڈرز بننا ہے آپ مالے گاؤں کے لیے انسپیریشن نہیں بلکہ پورے بھارت کے لیے انسپیریشن بننا ہے آج ٹینٹ ایگزیم لکھنے کے لیے تاپرے بچے پاس کرنے کے لیے میں میری شہر کی بات کروں ہیدرباد جہاں پڑھنے کے لیے دور دور سے بچے آتے ہیں دوہزار آٹھ میں جب پہلی دفعہ میں انگریزی پڑھانا شروع کیا تھا تو عرب کے بچوں کو پڑھاتا تھا میں کیونکہ میرا پرننسییشن اچھا ہے اس لیے سارے عرب کے بچے میرے پاس آتے تھے عرب یعنی اس میں ایفریکہ کے بہت بچے ہوتے تھے سڑان ایریٹریا جیبوتیا اومان یمن یہ سب بچے ہیں اٹھارہ ہزار بچے ہیدرباد میں آ کر پڑھائی کرتے تھے اس زمانے کی بات کہہ رہا ہوں میں آج دوہزار تئیس کی بات کر رہا ہوں پچاس فیصد مسلمان بچے ٹویلت میں فیل ہوئے ہیں کتنے پچاس فیصد بچے ہیں اب لڑکیاں بہت تیزی سے آگے جا رہی ہیں اب یہ لڑکے شادی کس سے کریں وہ لڑکیاں جو ڈاکٹر بن رہی ہیں وہ لڑکیاں جو انجینئر بن رہی ہیں وہ لڑکیاں جو پوسٹ گریجویشن کر رہی ہیں میچ نہیں ہوتا ہے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں پھر گھر نہیں چلتے گھر برباد ہو جاتے ہیں تعلیم لڑکیوں نے تو بہت اچھے سے پالی ہے لیکن ان کی بھی زندگی برباد ہو رہی ہے کیوں ان کو صحیح لڑکا نہیں مل رہا ہے تو تنظیموں کو سوچنا چاہیے اساتیزہ جتنے انہیں سوچنا چاہیے علامہ حضرات جتنے انہیں سوچنا چاہیے انجیوز جتنے ان سب کو اکٹھا ہو کر سوچنا چاہیے کہ یہ بچے یہ پیچھے کیوں ہو جا رہے ہیں یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے آج میں دو ہزار آٹھ میں میوات جانا ہوا تھا سوری دو ہزار بارہ میں ورکشاپ کرنے کے لیے گیا تھا ایک خاتون جس کے بارہ بچیاں کتنے بارہ بچیاں اگر ایک لڑکی ہوتی ہے اس کے بعد اس میں ایک تڑپ پیدا ہو جیتی ہے ہوتی ہے ایک خواہش پیدا ہوتی ہے کہ دوسرا والا لڑکا ہو اب دو لڑکیاں ہو گئے تو تیسری کی خواہش تو یہی ہوگی نا کہ لڑکا ہو جائے تین ہو جائے تو چہوتے کی خواہش ہوگی کہ لڑکا ہو جائے چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ کے بارہ لڑکیاں دوسرے مذرب میں ایسا اگر ہو تو تصور بھی نہیں کر سکتے وہ زندگی کو جینا دشوار ہو جاتا ہے لیکن یہ خوبصورتی اسلام کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ لڑکیاں رحمت ہوتی ہے تو وہ خاتون بارہ بچیوں کو گریجویشن پورا کروایا ماشاءاللہ وہ کہاں سے وہ بھی میوات سے وہ میوات جو آج سے پچاس جو ترقی کر رہا ہے نا بھارت اس میں پچاس سو سال پیچھے ہیں آج بھی وہاں ایک خاتون نے بارہ لڑکیوں کو گریجویشن کروایا ماشاءاللہ اب اتر پردیش میں ایک خاتون کے آٹھ بچے جس میں پہلے چھے لڑکیاں پھر بعد میں دو بچے ہیں اب وہ جو چھے بچیاں ہیں ماشاءاللہ سب کے سب پوز گریجویشن کیا ہیں کوئی انجینیرنگ کیا کوئی بڑی تعلیم حاصل کر لی لیکن جو دو بچے ہیں وہ تھنڈے ڈسپرین گولی کی طرح بن گیا ہے پانی میں گھر میں رول موڈل پڑے ہوئے ہیں لیکن یہ بچے نہ پڑھائی میں ہیں نہ سکلز میں ہیں ماں پریشان ہیں آ کر کہہ رہے مجھ سے کہ میرے چھے بچیاں بہت آگے ہیں مجھے کوئی فکر نہیں ہے لڑکیوں سے لیکن یہ دو لڑکے کہیں کہ نہیں رہے ہیں نہ پڑھائی میں نہ گھر میں کچھ نہیں آج ایسا کتنے جگہ ہو رہا ہوگا یہ تو میں نے اپنے طور پر بات کرنے پر مجھے پتا چلا ہے ایسا اور کتنے جگہ ہو رہا ہوگا اب وہ ماں باپ کا انتخال ہو جائے گا لڑکیاں بہنیں سٹل ہو جائیں گی اپنے اپنی ہے انشاءاللہ مالے گاؤں یہ میرا پہلا وزٹ نہیں ہے دو ہزار تیرہ میں پہلی دفعہ میں آیا تھا عساق سیڈ زری والا صاحب سب لوگ جانتے ہیں وہ ایم اے سکول خائم کیے تھے بیس ٹیچرز کو میں پڑھانے آیا تھا تو وہ میرے بارے میں زیادہ نہیں جانتے تھے جب میری پروفائل رکھی گئی آپ کے پاس میں تو آپ نے کہا تھا کہ ارہی یہ اتنے بڑے ٹیچر ٹرینر ہے یہ بیس لوگ کو پڑھائیں گے نہیں مالے گاؤں کے سارے ٹیچرز کو اکٹھا کر دو تو سات سو پچاس ٹیچرز کو آپ نے اکٹھا کیا اور پورا ایک مہنا میں نے ٹریننگ دی تھی آپ سب لوگ جانتے ہیں عساق صاحب کوئی بہت زیادہ پڑے لکھے انسان نہیں ہے لیکن ویژن کیسا تھا آپ کا کہ اس وقت میں سات سو پچاس ٹیچرز کو اکٹھا کیے اور بطور چیف گیس پروگرام میں کانوکیشن پر مولانا حزیفہ وستانوی صاحب کو بلوائے اور وہاں سے آپ سے میری دوستی ہوئی ہے اور آج مولانا حزیفہ صاحب کے کہنے پر میں یہاں پر آیا ہوں اور آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ مولانا حزیفہ وستانوی صاحب کو آج مالے گاؤں میں تو سب جانتے ہیں لیکن انشاءاللہ یاد رکھیں آپ میری ان باتوں کو ایک دن آئے گا بھارت کے گھر گھر میں مولانا حزیفہ صاحب کو جاننے والے ہوں گے کیونکہ آپ درد میں دیکھ رہا ہوں پچھلے ایک سال سے یہ ریولیوشن لے آنا چاہتے ہیں یہ جہاں جائیں یونیورسٹیز کی بات کر رہے موڈرن ایجوکیشن کی بات کر رہے یہ مدرسے کا پروگرام ہے اس میں سوٹ بوٹ کے بندے کو کھڑا کیے کوئی عالم میں یہ جگر نہیں ہوتا ہے یہ آپ مجھے یہاں پر کھڑا کیے ہیں یہ صاحب ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اور ایک مولانا ابو علام مازاد صاحب ہے ماشاء اللہ یہ اور ایک نئے مولانا ابو علام مازاد صاحب ہے جو ایک ویژن لے کر چلتے ہیں ماشاء اللہ اور یہ درد لے کر چل رہے ہیں صرف ویژن نہیں ہے ایک درد آپ کے سینے میں میں دیکھا ہے کہ اب ہمیں کوالیٹی ایجوکیشن پر کام کرنا ہے اور مجھے ایک ذمہ داری دی ہے کہ سر آپ کو تو بہت سے چیف منسٹرز نے آوارڈ دیا ہے بہت سے لوگوں نے آپ کو سرائیا ہے تو میں آپ سے جڑ کر ایک کام کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے مدرسے کے دس بارہ ہزار جو طلبہ ہے یہ دس بارہ ہزار طلبہ کے ساتھ آپ جتنا وقت بتانا چاہتے ہیں بتائیں آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں کوئی بندہ آپ کو روکے گا نہیں ٹوکے گا نہیں پوچھے گا نہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہزار ٹرینرز اکل کوہ سے نکلیں اشات علوم سے نکلیں اور سو ٹرینرز وہاں کام کریں اور نو سو ٹرینرز انشاءاللہ پورے بھارت اور ورل میں کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ اس کی شروعات ہو چکی ہے ابھی ہیدر آباد میں سمر کیم چل رہا تھا ایک مہینے کا پچیس سٹیٹس پورے ٹوئنی فائف سٹیٹس سے لڑکے لڑکیاں آ کر ان ہاؤس ٹریننگ ہوتیل میں رہ کر وہ ٹریننگ لیے ہیں اور چار پانچ الگ الگ کنٹریز سے بھی بچے بچے آئے ہیں جس میں میں نے جو پچھلے دس سال میں ٹریننگ دی ہے اس میں سے جو جیمز ہیں جو زبردست ٹریننگ کر رہے ہیں اپنے اپنے سٹیٹس میں ویسے ٹرینرز کو میں نے بلایا کیونکہ اڈمیشن بہت ہوئے تھے پانچ سو سے چھ سو بچے یہ ورکشاپ لینے کے لئے آئے تھے تو میں نے دس بہترین ٹرینرز کو انوائٹ کیا تھا اور وہ دس میں ایک اشاعت الولوم سے ابھی حالی میں چھ مہنے سے میرے انڈر وہ بندہ ٹریننگ لے رہا ہے عالم دین تیس اور وہ تیس تیس بچوں کا نماز کا attendance لینا کھانے کا attendance لینا ہومورک چیک کرنا پھر میں جو پانچ گھنٹے پڑھاتا ہوں اس کا ریویزن کرنا اور ہر ہفتہ جو امتحان ہوتا اس میں میں بیس پوفارمر کو سارے بچوں کا ٹوٹل کیا جاتا ہے تیس بچوں کا تو اس میں سب سے زیادہ average کس کو آیا تو final جو exam ہوا ہے اس میں 99.5 marks حالانکہ کاما پر بھی marks کٹتا ہوں میں فل سٹاپ نہیں ہے mark کٹے گا capital لیٹر نہیں ہے mark کٹے گا اتنا strict correction میں جو پورے 600 بچوں میں top کیا ہے وہ convent کا کوئی ٹرینر نہیں ہیں وہ ان کے انڈر جو 30 بچے تھے ان میں سے ایک بچے نے 99.5 marks لے آئے ماشاءاللہ یہ عالم دین کو اگر platform ملتا ہے تو ایسا زبردست trainer بھی بن سکتے ہیں وہ لوگ انگلش کے اور average کے طور پر اگر دیکھا جائیں تو وہ مولانا کو ماشاءاللہ second top میں آئے وہ 10 top trainers میں second top trainer ہے اگر ہم لوگ ایسا کام کریں گے انشاءاللہ آپ لوگ سے میں عدبا گزارش کرتا ہوں کہ میں اور مولوی حضیفہ صاحب جو مشن ہم لوگ لے کر چل رہے ہیں کہ 100 سے 1000 پہلے مرحلے میں ہم نے 100 trainers بنانا ہے اس کے بعد ہمارا جو long term vision ہے وہ 1000 trainers بنانا ہے صرف انگلیش trainers نہیں وہ motivational speakers بھی ہو کیونکہ آج ہر دوسرا بچہ depression میں ہے ہر دوسرا لڑکہ depression میں ہے depression سے ہم نے باہر نکال نا ہے ہم نے direction دینا ہے بچوں کو a direction less community ہو گئی ہے ہم کر سکتے motivation سے لوگوں کی زندگیاں بدلتی ہے آپ دیکھیں ابھی ابھی میں پروف کرتا ہوں کہ motivation کتنا ضروری ہے جیسے کرونا میں oxygen کے لیے تڑپے ہیں لوگ motivation وہی رول ادا کرتا ہے جیسے روح کو oxygen کی ضرورت ہوتی ہے انسان کو ترخی کرنے کی لیے motivation کی ضرورت ہوتی ہے ایک کنگا کرنے والی خاتون دو بچوں کو تو ایسے گوا دیا لیکن دودھ پیتا بچہ اس کا کلیجہ ٹوڑ جائے گا چھوٹے بچے کو کیسے آگ میں یا اُبلتے پانی میں پھیکتے دیکھ سکتی ہے لیکن وہی اللہ نے اس چھوٹے بچے کو زبان دیا اور چھوٹے بچے نے ماں کو موٹیویٹ کیا ہے کہ یہ ہوتا ہے موٹیویشن کا پاور کہ ایک لڑکا جس کو بات کرنے کی طاقت نہیں ہے اس عمر میں لیکن اللہ نے اس کے زبان سے دو چار الفاظ نکالے ہیں وہ بھی موٹیویشن ہی ہے تو موٹیویشن it does wonders اور یہاں جو مالے گاؤں ایم سے شروع ہوتا ہے اور مالے گاؤں میں مساجد ہیں مالے گاؤں میں مداریس ہیں مالے گاؤں میں منارے ہیں مالے گاؤں میں مسلم ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ایم سے جو کہانی شروع ہوئی ہے مالے گاؤں مسلم مسجد مداریس منار اس میں ہر بندے کو دیکھ کر بھارت واسی کوئی بھی بندہ مالے گاؤں آئے تو آپ میں سے انہیں موٹیویشن بھی ملنا چاہیے کہ یہ کیا بندے کامیاب ہیں ان کا ایمان کتنا زبردست ہے ان کے سکلز کتنے زبردست ہے ان کا کانفیڈنس کتنا زبردست زبردست ہے یہ آپ سے موٹیویشن لینے کے لیے یہاں انسانوں کو آنا چاہیے اور وہ دن آئے گا انشاءاللہ وہ اس لیے آئے گا کہ میں نے یہ دس سال میں مالے گاؤں میں موڈرن ایڈوکیشن کی طرف بھی آتے ہوئے دیکھا ہے اور یہ بیلنس ہونا بہت ضروری ہے یہ دو ایڈوکیشن لے کر چلنا پہلے زمانے میں مدارس کا ہونا بہت ضروری تھا تو جو علماء نے کام کیا مدارس خائم کیا وہ اس وقت کا بہت صحیح فیصلہ تھا جتنے بھی مکاتب علماء حضرات نے بھارت دیش میں بنائے وہ اس وقت کی ضرورت تھی لیکن آج سکولز کالیجز کی بھی ضرورت ہے مدارس میں موڈرن ایڈوکیشن بھی ہو یہ ضرورت ہے اور ماشاءاللہ آپ دیکھیں مولانا غلام صاحب وستانوی نے کیا زبردست کمال کیا ہے یہ پہلے عالم دین اس پورے بھارت دیش میں جو میڈیکل کالیج خائم کیے ہیں آسان چیز نہیں ہے ایک سکول کا پرمیشن لینے کے لیے چپل گھر جاتے ہیں مسلمان قوم کو سکول بھی اگر اسٹیبلش کرنا ہے اتنے چیلنجز آتے ہیں ایک کالیج اسٹیبلش کرنا ہے کتنے چیلنجز آتے ہیں عساق صاحب بھی کچھ کالیجز چلاتے ہیں کمیونیٹی کے یہاں پر جا کر پوچھیں ڈگری کالیج خائم کرنے کے لیے چیلنجز آئے تھے کی نہیں آئے تھے آپ سوچو میڈیکل کالیج کتنا ٹف ہوتا ہے بی ایم ایس کتنا ٹف ہوتا ہے بی ایچ ایم ایس کتنا ٹف ہوتا ہے وہ عالم دین نے کر کے دکھایا اس سے ہمیں انسپیریشن لینا ہے اور پورے بھارت میں ہم لوگ ایسے کالیجز خیام کریں انٹرمیڈیٹ کے لا کالیجز ہوں گریجویشن کے ایم بی ای کالیجز ہوں تجارت کرنا سنت ہے ایک امتحان ہے سی ای ٹی کیٹ کامن اپٹیٹیوٹ ٹیسٹ اس کا فلفاں بھی نہیں پتا ہے حضرت ابھی فرما رہے تھے کہ مسلمانوں کی جی ڈی پی اس وقت میں تھرٹی پرسنٹ تھی پہلے یہ تو پوچھیں کہ جی ڈی پی کا فلفاں کیا ہے آج نائنٹی پرسنٹ مسلمز کو پتہ ہی نہیں ہے تو وہ پھر جی ڈی پی کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتے کیوں بزنس سے دور ہے حالانکہ تجارت کرنا سنت ہے کامن اپٹیٹیوٹ ٹیسٹ سی اے ٹی گریجویشن کے بعد ہوتا ہے یہ اور آئی ایمز میں بزنس سکولز جو ہوتے ہیں ٹاپ کے کالجز اس میں ایڈمیشن ملتا ہے اور اس میں بیس پچیس کچھ کالجز ہیں انڈیا میں اور وہ بیس پچیس کالجز میں اگر کسی نوجوان بندے کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے اور وہ دو تین سال کے بعد اس کے جیب میں ایک روپیہ بھی نہیں ہے پین اور پیپر دے دیں وہ منیمم ہنڈرڈ کرور کا سٹارٹ اپ بزنس کا بلوپرنٹ دے گا آپ کے سامنے کہ یہ ایسا کرو آپ ہنڈرڈ کرور ٹین اوور ہوگا آپ کے بزنس کا سیدھا سیدھا بلوپرنٹ کھیچے گا آپ کے پاس میں ایسا ذہن کھل جاتا ہے انسان کا کیوں ویسے اساتھیزہ ہوتے ہیں ویسی ٹیچنگ ہوتی ہے ویسا ماحول ہوتا ہے ماحول کا بہت بڑا رول ہوتا ہے انسان کو کامیاب ہونے میں صوبت بہت بڑی چیز ہوتی ہے میں ہر جگہ کہتا ہوں ہر سپیچ میں کہتا ہوں بچوں کے بگڑنے میں صوبت کا بڑا رول ہوتا ہے فرنڈز کا بڑا رول ہوتا ہے اور میں اللہ مجھے معاف کریں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں نوجوانوں سے میں اپیل کرتا ہوں اگر آپ کے والد صحاب عالم دین ہیں فضیلت الشیخ ہیں اور بکاری شریف کے ماسٹر ہیں لیکن آپ کے تین دوست اس کے ساتھ آپ روزانہ گھومتے رہتے ہو اٹھتے بیٹھتے ہو اگر وہ گندے دوست ہیں ان کی سونچ گندی ہیں وہ غلط کاموں میں ملویس ہیں ان کے ساتھ اگر آپ اٹھتے بیٹھتے ہو آپ کی پوری زندگی برباد ہونے والی ہے ہاں آپ کا گھرانہ عالمانہ ہے آپ کے گھر میں آپ کے والد صاحب نے کبھی کوئی نماز ترک نہیں کی ہے باوضو رہتے ہیں چوبیس گھنٹے لیکن آپ کی صوبت غلط بچوں کے ساتھ میں ہیں پوری زندگی برباد ہو جائے گی آپ کے اسی لئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لختے جگر اپنے بیٹیا سے کہہ رہے ہیں کہ جنت کا توقع میرے انفلینس سے نہ رکھیں کہ میرا باپ نبی ہے بس مجھے جنت مل جائے گی حالانکہ تیہ ہیں تمام عورتوں کی سردار وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ انفلینس سے جنت نہیں ملنے والی ہے وہ مل جائیں یہ الگ چیز ہیں لیکن خود محنت کر کے جانا ہے جنت میں خود ہم نے محنت کرنا ہے اور صحیح راہ پر ہم نے چلنا ہے آج راہ ہم لوگ بھٹک دیے الگ الگ فیصلے ہمارے والدین کی بات نہیں سننا والدین کو اونچی آواز میں بات کرنا یہ ہر گھر کی کہانی ہو چکی ہے آج نمازیں بھی ہو رہی ہیں عبادات بھی چل رہے ہیں ساری چیزیں ہیں لیکن کمیونکیشن جو ہو رہا ہے بچوں کا والدین سے وہ کمیونکیشن کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ جبریل علیہ السلام نے جو بدعا دی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا کہ والدین اگر ناراض ہے آپ چاہے کتنی بھی محنت کر لیں کتنی بھی عبادات کر لیں آپ کچھ بھی ڈگری حاصل کر لیں وقتیہ طور پر کامیہ بھی ضروری ملے گی آپ کو لیکن مستقبل میں آگے چل کر آپ نے پرابلمز فیس کرنا یہ تیہ ہیں اور ایسے پرابلمز جو آپ کو ڈپریشن میں ڈال دے گا آپ کے پاس جہاں ہوگا لیکن خوشی کا ایک لمحہ نہیں ہوگا آپ کے پاس میں نوکر چاکر ہوں گے بڑے بڑے مکان میں رہیں گے روس روئیس مرسیڈیز بینز بی ایم ڈبیو اور نجانے رینج روور سارے لیکجریس کارز آپ کے گھر میں ہیں اگر کوئی چیز آپ کے گھر میں نہیں ہے تو وہ خوشی ہوگی وہ خوشی نہیں رہے گی کیوں کیونکہ آپ نے والدین کی دعائیں نہیں لی ہیں یہ والدین کی وہ دعائیں ہوتی ہیں جو والدین مر جاتے ہیں لیکن دعائیں زندہ رہتی ہیں انشاءاللہ لیکن آج والدین کو ستانے والی خوم ہو گئی ہے نمازے پر ضرور رہے ہیں سب لیکن والدین کا رسپیکٹ نہیں کر رہے ہیں تو والدین ناراض تو اللہ کہہ رہا ہے میں ناراض اب جب اللہ ناراض ہم سے تو ہم پوری رات بھی سجدے میں سر کو بچھا رکھے زمین پر کچھ ہونے والا نہیں ہے کیونکہ اللہ ہی تو ناراض ہے آپ سے ہم نے والدین کو خوش رکھنا ہے والدین اتمنان بخشونا ہے بچوں کو دیکھ کر والدین کو خوش ہونی ہے یہ سب کیوں ہو رہا ہے یہ سب صحبت کی وجہ سے دوستوں کی وجہ سے فرنڈز کی وجہ سے یہ فرنڈز ایسی بلا ہے آج کے زمانے میں جو انسانوں کو بگاڑ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ ٹند کے بعد آپ ٹویلت میں جاتے ہو ٹویلت کے بعد میں آپ گریجویشن میں جاتے ہو یاد رکھ لیں جو تین بندوں کے ساتھ آپ کی زندگی گزرتی ہے کلاس روم میں تیس سے چالیس بچے نہیں ہوتے ہیں کلاس روم میں صرف بمشکل تیس اس سے زیاد نہیں ہوتے ہیں چالیس چالیس میں آپ دوستی چالیس بندوں سے نہیں کرو گے چالیس میں آپ دوستی بیس سے بھی نہیں کرو گے چالیس میں آپ دوستی دس بندوں سے بھی نہیں کرو گے چالیس میں بمشکل آپ تین بچوں سے ہی دوستی کرو گے جو آپ کے بیس فرنڈز ہوں گے جو آپ کے سپیشل فرنڈز ہوں گے مالگاؤں کے تمام والدین سے میں اپیل کرتا ہوں آپ کے بچے اگر سکول جا رہے ہیں کالج جا رہے ہیں ان کے تین بیس فرنڈز پر آپ ریسرچ کرنا شروع کر دیں آپ کا کوئی لڑکا ہے جس کا نام احمد وہ گریجویشن فرسٹیئر میں ہیں تو اس کے تین دوست کون ہیں جس سے وہ روزانہ فون پر شیٹنگ کرتا ہے جس سے روزانہ وہ فون پر باتیں کرتا ہے جس سے وہ روزانہ ہوتلوں میں وقت گزارتا ہے جس کے ساتھ کھیلتا ہے جس کے ساتھ چلتا ہے جس کے ساتھ دوڑتا ہے مزا کرتا ہے مستی کرتا ہے وہ تین بندے کون ہیں وہ تین بندے اگر صحیح ہیں والدین کے ریسپیک کرنے والے ہیں اللہ سے ڈرنے والے ہیں کتابوں کے عاشق ہیں اور پورا دن اپنے سکلز کو ڈیولپ کرنے میں گزارتے ہیں تو پھر سمجھنا آپ کا لڑکا کچھ بھی نہیں کر رہا ہے وہ تینوں کے ساتھ ہے تو اس ہوا میں آپ کا بچہ بھی نکل جائے گا اس لے میں آپ کے بچے کی بھی کامیہ بھی ہو جائے گی لیکن اگر آپ کے بچے غلط صحبت اختیار کر لیے میرے پاس ایسے نجانے ورکشاپ میں کتنے بچے آتے ہیں میں ہر جگہ کہتا ہوں اور آپ لوگ کیل میں بھی لے آنا چاہتا ہوں آج مسلمان قوم ڈرگز میں انوال ہوئی ہے ابھی صورت میں 35,000 بچے آئے تھے 35,000 boys and girls and parents they assembled اور اس میں ACP صاحب اور انسپیکٹر صاحب بھی سٹیج پر تشریف فرما تھے اور وہ ACP صاحب انسپیکٹر صاحب سٹیج پر آ کر کہہ رہے ہیں کہ پچھلے چھے مہنے سے میں یہ راندیر صورت میں ایک جگہ ہے یہاں میری ڈیوٹی ہے اور میں یہاں کام کر رہا ہوں آپ لوگ 10% بچے ڈرگز میں انوال ہوئے ہیں نان مسلم پولیس انسپیکٹر کہہ رہا ہے کہ صدر جاؤ یہ منورزما موٹیویشن دینے کے لیے یہاں پر آئے ہیں میں نے ان کے ویڈیوز دیکھے ہیں جو بندے بلکل ہمت ہار گئے ہیں وہ بندے کھڑے ہو جاتے ہیں کوئی سٹیچر پر ہے تو وہ ہلنے لگتا ہے کوئی ونٹیلیٹر پر ہے تو اس کی آنکھ کھل جاتی ہے تو مجھ سے اپیل کر رہا ہے کہ انسپیکٹر کہ یہ نوجوان جو مسلمان بچے ہیں انہیں موٹیویٹ کرو 10% بچے یہاں کے ڈرگز میں انوال ہوئے ہیں اور پتاہ سپیچ کیسے ختم کیا اس انسپیکٹر نے اللہ کی خسم کھا کر کہہ رہا ہوں یہ میری باتیں نہیں یہ انسپیکٹر کی باتیں ہیں نان مسلم انسپیکٹر کہہ رہا ہے کہ اللہ کی خسم کوئی ڈرگز میں اگر پکڑے جاتا ہے بخشوں گا نہیں بھگوان کے خسم ڈرگز میں اگر کوئی پکڑے جائے گا چھوڑوں گا نہیں ایسے انوال ہو گئے ہیں میرے پاس ایک لڑکا آیا ایسا ڈرگز میں انوال گم زندگی اس کی پوچھنے پر بچایا کہ ساپ سنیک بائٹ ایک ہوتا ہے زبان پر ساپ کاٹتا ہے کچھ دیر کے بعد وہ ساپ کی موت ہو جاتی ہے چار ہزار پانچ ہزار روپے کا ہوتا ہے چھوٹا سا سنیک اتنا ہوتا ہے یہ جیسے بائٹ کیا بہتر گھنٹے گھنودگی اور بےہوشی کا عالم ہوتا ہے اب بہتر گھنٹے وہ کہاں بےہوش پڑا ہے میں نے پوچھا کہ والی دین کے علمیں نہیں ہے تو وہ لڑکے نے کہا کہ نہیں نہیں ہم لوگ ایکسکرشن پکنک کے نام سے نکل جاتے ہیں تو والی دین کو یہ لگتا ہے کہ ہم لوگ فرنڈز کے ساتھ میں کوئی ایکسکرشن میں ہیں یہ اویو ہوتیل کا کوئی روم بک کر لیتے ہیں اور یہ سنیک بائٹ کرتا ہے تین دن مرے ہوئے پڑے ہوئے ہیں روم میں والی دین کو کوئی فکر نہیں ہے چلو ایکسکرشن کو بھیج دیا لیکن کیا تین دن میں بہتر گھنٹے میں والی دین کو اتنی بھی فرصت نہیں کہ وہ ایک دفعہ فون پر بات کر لیں یا ویڈیو کال کریں لائف دیکھیں کہ میرا بچہ کس حالت میں ہے آج روز آنا آپ لوگ سکول کا ٹائم ہے نو سے پانچ پانچ کے بعد اگر ایک گھنٹہ بھی لیٹ سے آ رہا ہے نا تو فوری کہنا کہ جہاں ہے وہاں سے ویڈیو کال کریں اپنے طور پر پہل تو کریں تربیت کریں کوشش کریں ہر باپ یہی سمجھتا ہے ہر ماہ یہی سمجھتی ہے کہ میرا بیٹا لال ہے میرے بیٹے سے کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے آپ کے بیٹے سے گناہ نہیں ہوتا ہے لیکن آپ کے بیٹے سے گناہ کروایا جاتا ہے اس پر تو یقین رکھیں صوبت کی وجہ سے آپ کا بچہ بگڑ سکتا ہے اور جو ایک دفعہ بگڑ جائیں پھر واپس آنا بہت بڑا چیلنج ہو جاتا ہے تو لڑکیوں کو میں اپریشیٹ بھی کر رہا تھا یہ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں لیکن لڑکے بہت پیچھے ہیں لڑکوں سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ میری باتوں کو سن لیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جب اس زندگی یہ جہاں میں بگار دیکھا ہے اور جب اللہ کو بنانا تھا اس دنیا کو اچھے انسان کو تربیت کرنا تھا اللہ نے تو اللہ نے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا بطوری ٹیچر محلم بنا کر اس کے بعد دھیرے 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 ٹیچنگز اترے ہیں اسلام کے قرآن مجید نازل ہوئی ہے ہم امت پر یہ تو اس سے صاف ثابت ہوتا ہے اور کلیر کلیر یہ بات ہے کہ ترقی اگر کرنا ہے خوموں کو تو وہ ٹیچر کا ہاتھ پکڑنا پڑے گا کامیاب اگر ہونا ہے قوموں کو تو کتابیں ہاتھ میں پکڑنا پڑے گا یہ بینہ ٹیچر بینہ کتاب کے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے یہ حضرت گوگل پر آپ کچھ انفرمیشن لے لیے اور آپ نے علم حاصل کر لیا برکت نہیں ہے ٹیچر کو ریسپیک کرنا یہ اللہ کی سنت ہے اللہ کا طریقہ ہے اللہ کا نظام ہے اللہ چاہتے تو اللہ ایسا علم دے سکتا تھا سب کو لیکن اللہ نے ٹیچر کو پہلے زمین پر اتھارا ہے تو ٹیچر کو ریسپیک کرنا ٹیچر کے ساتھ وقت بیٹھانا صرف گوگل پر بیٹھ کر انفرمیشن لے لیا آپ نے اس انفرمیشن میں برکت نہیں ہوگی تو یہ سکولز کو جانا کالیجز کو جانا ٹیچر کو ریسپیک کرنا یہ بے حد ضروری ہے یہ آپ کریں گے تو علم ملے گا اور وہ علم میں برکت بھی رہے گی اور آگے جا کر آپ خوب کام بھی کر سکتے ہیں اور ایک بات بھی میں ہر سٹیج سے رکھتا ہوں وہ میرے یوٹیوب کے ویڈیوز میں بھی ہوتے ہیں لیکن کیا پتہ یہاں ایک ہزار مجمع مجمع تو بہت ہے لیکن پانس سو ایک ہزار بچے بھی ایسے ہوں جو یوٹیوب پر نہ دیکھیں لیکن آج پہلی بار اگر سن رہے ہیں ان کے دل میں بھی یہ بات جائیں کیونکہ مدرسے کے طلبہ ہے یہاں پر ان کے لئے میرا آج کا سپیشل میسیج ہے جب اللہ سبحانہ وتعالی کا کمینڈ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اسلام کو پریکٹس کرنا ہے آپ نے اپنے فیملی میمبرز کو ٹیچ کرنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فیملی میمبرز کو اللہ کا پیغام پہنچا ہے پھر اس کے بعد کچھ دن بعد پھر اور ایک کمینڈ کہ ابھی صرف فیملی میمبرز میں اسلام کو محدود نہیں کرنا اپنے خاندان والوں کو اسلام کی یہ خوبصورت ٹیچنگز ہیں اسے پھیلائیں انہیں سکھائیں پھر بعد کچھ دن بعد پھر ایک کمینڈ آتا ہے اللہ کا کہ اس دور میں چھپ چھپ کر اسلام کو سیکھا جاتا تھا دشمن اسلام بہت تھے چھپ چھپ کر ٹیچنگز ہوا کرتی تھی شاید دارالارکم ایک جگہ تھی وہاں پر اسیمبل ہوتے تھے وہاں ٹیچنگز ہوا کرتی تھی پھر پھر اللہ کا ایک کمینڈ آیا اور وہ کمینڈ یہ تھا کہ اب آپ کو چھپ چھپ کر کام نہیں کرنا ہے آپ نے سارے عوام کو میسیج دینا ہے اسلام کا پیغام سب تک پہنچانا ہے تو پہاڑ کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر مکہ کے تمام لوگوں کو جمع کیا جمع کر کر سیدھے اللہ کی بات بتانا تھا اللہ کی بات نہیں رکھی آپ نے آپ نے اللہ کی بات کو نہیں رکھا رکھنا تو یہ تھا کہ سیدھے سیدھے یہ دیکھو جتنے بھی لوگ جمع ہوئے ہیں اللہ کا ایک میسیج ہے مجھے آپ تک پہنچانا یہ ضروری ہے ایسا نہیں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ایک سوال کیا جتنے بھی لوگ جمع تھے وہ سوال پوچھا گیا وہاں پر کہ how did you find me all these days انگلیش میں نہیں پوچھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی میں ان دنوں آپ نے مجھے کیسے پایا ہو تو سب نے جواب دیا السادق الامین ہم نے آپ کو سچا پایا ہم نے آپ کو امین پایا the most trustworthy and the most truthful تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیٹیسفائیڈ نہیں ہوئے اس انسر سے اگر میری کوئی تعریف یہاں پر کر لیں تو مجھے تو خوش ہی ہو جائے گی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم was not satisfied with the answer in fact he put another question اور ایک سوال آپ نے رکھا اگر میں کہوں پہاڑ کے پیچھے دشمن کا لشکر ہے اور آپ پر اٹیک کرنے کیلئے تیار ہے کیا میری ان باتوں کو آپ مانوگے تو بے ایک وقت سارے لوگوں نے کہا آپ کی مبارک زبان سے ہم نے کبھی جھوٹ نہیں سنا ہم بالکل یقین رکھیں گے تو اس سے آپ کو ایک میسیج دیتا ہوں میں طلبہ کو یہاں پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی ذات کو رکھا پھر اس کے بعد بات کو رکھا اللہ کے پہلے ذات کو رکھا وہاں پروف کیا کہ آپ truthful ہے آپ trustworthy ہے اگر مدرسے کے طلبہ جتنے بھی مجھے سن رہے ہیں آپ نے یہ خوبصورت teachingز کو پھیلانا ہے تو آپ کو یہ دو qualities اپنانا بہت ضروری ہے یہ qualities اگر آپ کے سینے میں ہیں اور آپ کی پہچان دنیا میں الصادق اور علمین کی ہو جائے گی اس کے بعد جہاں جہاں جاؤ گے انشاءاللہ آپ فتح کرتے جاؤ گے آپ کی ہار نہیں ہونے والی انشاءاللہ یہ دو qualities آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیتی ہے لوگوں سے آج elections ہوتے ہیں کوئی politician کوئی prime minister کوئی president کیا اپنا امتحان لے سکتا ہے جررت ہے اس میں کہ کیا کبھی میں نے جھوڑ بولا کیا کبھی میں نے دھوکا دیا یہ واحد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور ایک آخری بات میں آپ کے سامنے رکھ کر چھٹی لیتا ہوں بہت رات ہو چکی ہے جتنے بندے یہاں ماشاءاللہ حفظ مکمل کیے ہیں ابھی کچھ دن پہلے مولانا حضیفہ صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ آپ لوگ تیس پارے یاد کر لیتے ہو تو حافظِ قرآن دنیا آپ کو کہتی ہے اور تیس پارے یاد کرنے کے لیے دو سال تین سال چار سال لگتے ہیں کوئی دو مہنے کوئی چار مہنے میں بھی یاد کر لی ہے لیکن اللہ نے جو دماغ دیا ہے یہ نائنٹی فائیو لیک ٹی بی ایک پینڈرائیو لیتے ہیں ہم لوگ سکسٹین ٹی بی میں کوئی ڈیٹا سٹور کرتے ہیں تو اللہ نے جو دماغ دیا اس میں کتنا سٹور کر سکتے ہیں ڈیٹا نائنٹی فائیو لیک ٹی بی تصور کے باہر ہے اگر قرآن کے تین سو پارے ہوتے قزم خدا کی آج بھی کروڑوں مسلمان دنیا میں وہ تین سو پارے یاد کر لیتے ہیں اگر تین ہزار بھی پارے ہوتے تو تین ہزار بھی یاد کر لیتے کیوں اللہ نے اشرف بنایا ہے ہمیں افسوس ہم پہچان نہیں پائے خود کو ہمیشہ میں کہتا ہوں دو گلتیاں انسان کر رہے ہیں آج کے زمانے میں خدا کو نہیں پہچانتے ہیں اور خود کو نہیں پہچانتے ہیں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی وہ طاقت و خوبت مجھے دیں جو میں خدا کو پہچانوں خود کو پہچانوں اور دعا کرتا ہوں اس پلیٹ فارم سے جتنے سننے والے ہیں ان کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی یہ توفیق عطا کریں کہ وہ خدا کو پہچانیں خدا کی عظمت کو خدا کی طاقت کو خدا کی رحمت کو خدا کی برکت کو پہچانیں اور خود کو بھی پہچانیں کہ آپ آلہ ہیں آپ بہترین ہیں آپ سپیریئر ہیں آپ ٹیلنٹڈ ہیں تو پھر انشاءاللہ ہم لوگ رول موڈل بن کر مالے گاؤں کو موٹیویشن کا حب بنائیں گے انشاءاللہ سلام علیکم جزاکم اللہ خیر پھر کبھی وقت ملے انشاءاللہ موٹیویشنل لیکچرز دینے کیلئے ضرور آؤں گا تینکیو سو بڑی مچ جزاکم اللہ خیر جی ایس ہربل ہولسل آئیورویدیک عدویات کا قابل اعتماد مرکز تجارت کے خواہشمند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھر پور پیسہ کمائیں علماء اکرام حفاظ ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لئے خصوص رہائے تفصیلات کے لئے ابھی رابطہ کریں ری نوٹ ویل نیس نووہ داد خاد خجلی فنگل انفیکشن اور اس کے علاوہ بڑی بڑی بیماریوں کا بھروسہ مندیلاج ری نوٹ اس نووہ ایک لا جواب دوا تفصیلات کے لئے ابھی کوال کریں